سلام علیکم کیا حال ہے سب کا ہے ہوپرکل ٹھیک ہوں گے ایک دم سا بردست مزے میں انجوائی کر رہوں گے تو آج ہے انگلینڈ میں الیکشن ڈے اور یہ ہے جی ہمارے الیکشن کی ساری ڈیٹیلز اس بکلٹ میں جو ہمیں کافی دن سے ہمارے پول کارز وغیر ریسیب ہوئے میں ہیں سب کچھ ہم نے سنبھال کے رکھا تھا اور یہ اس بک میں ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون سے کانڈیٹس کرے میں ہیں کون کون سی پارٹی سے وہ بلونگ کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے آئے ہم گھر سے نکل کے یہ ہمارے گھر کے بلکل باہر قریبی چرچ تھا چونکہ پولنگ سٹیشن تھا یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کا سیٹ اپ ہے بلکل خاموشی اور یہ جی میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا اور اب میں ڈالوں گی اس کو بیلٹ باکس میں آج یوٹے میں الیکشن ہے اور ہم آئے ہیں ہم نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کرنے اور ہم نے جو ہے وہ سیولائیز شہری ہونے کا فورا ثبوت دیا ہم دونوں نے اپنے ووٹ ڈالیں اور مجھے لگ رہے کہ اندر کوئی ترن آؤٹ نہیں ہے ووٹ ہی نہیں ڈال رہا تھا کوئی مجھے ایسی فیلنگ آئی ہے لیکن جس پارٹی کو ہم نے ووٹ ڈال رہا ہے they should be thankful to us کیونکہ دو unexpected ووٹ ان کو صرف ہماری وزے سے ملے اور تین تین ووٹ تھے پتہ نہیں کس کس چیز کے تو ہم نے سارے ڈال دی ہیں سو ہم نے اپنے سیولائیز نیشن ہونے کا ثبوت دیا کہ جیسے پاکستان میں ہمارا ڈرنور ہوتا ہے ووٹ کا اس طرح یہاں بھی ہو لیکن یہاں تو پتہ نہیں اتنے کام لوگ نکلیں کہ لوگ حیران ہی ہو رہے تھے کہ یار کوئی ووٹ ڈال نہیں آرہا وہ اتنے خوش ہوئے ہمیں دیکھ کے اندر کہ واو کوئی تو آیا ووٹ ڈال دیکھے اور اب ہم جلتے ہیں اپنی شاپنگ لنے سے لیٹس گو تو فورن سے ساری گروسریز کلیک کرنے کے بعد میں نے زیادہ لکھا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ کوئی جوتے جوتے دیکھنے ہیں گریزیشن سرمنی کے لئے تو اگر پاسیبل ہے تو ہم چلتے ہیں ٹاؤن سینٹر اور ساتھ ہی میں نے کچھ بیچیٹس وغیرہ بھی لینی ہے تو ذرا پرائیم آرک کا چکر رکھا لیتے ہیں تو ہم سٹی سینٹر آ گیا اور پھر وہاں سے جب نکلے تو بندے کی یہ حالت ہوتی ہے تو یہ جو ہے میرا اسسٹنٹ جو ہے وہ سارا سامان لے کے جا رہا ہے اور میں آرام سے اپنی ویڈیوز چھوٹ کری تھی لیکن یہاں سے ہم نے ساری اپنی شاپنگ کر لی کچھ پیٹ کورز وغیرہ لینے تھے تو جی یہ ہیں اس وقت گھر کے حالات گھر پہنچتے ساتھی سارا سامان ہم نے ادھر سیٹل ڈاؤن کیا ہے اور یہ سارے بیگز ہیں اس میں ساری قسم کی شاپنگ ہے گروسری سے لے کے جو ہم نے باقی شاپنگ کی ہے اب یہ سین ہے کہ یہ ساری گروسریز ان کو اپنی گھروں تک پہنچانا ہے یعنی کہ اپنی جگہوں پر رکھنا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے گروسری کرنے کے بعد آپ کا کہ آپ یہ سب بھی کریں میں نے پہلے منچن کیا تھا کہ میں نے ٹیمو سے دو آرڈر کی ہیں سٹوریج اور یہ آج میری سیکنڈ سٹوریج جو ہے وہ ریسیو ہو گئی ہے ابھی ابھی روائل میل سے میری ڈیلیوری ہوئی ہے اور اب جلدی سے میں اس کو اوپن کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور پہلے جو ہے نا میں اس کے درست باکس کو اوپن کرتی ہوں اندنہیل شوئی اس کو اوپن کر لیا ہے میں نے اور اوپن کرتے ہی سب سے پہلے اس طرح سے اس کی پیکجنگ ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے فائیو جو باکسز ہیں ان کو اس طرح سے ساتھ سٹوریج کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں ایک نکال کے دیکھتی ہوں جلدی سے اوکے سو دس اس کمیگ آؤوٹ یس یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک باکس باہر آگیا اب ہم اس کو جو ہے وہ جلدی سے بناتے ہیں اندن ویل سی کہ یہ کیسا بن رہا ہے دیکھتی ہوں کہ میں کیمرا یہاں رکھوں سوڑے ٹھو ہر آنو تو یہاں پہ جلدی جلدی میں اس باکس کو کھول رہی ہوں اس کی اوپر پر تھوڑی تھی پلاسٹک کوٹنگ ہوئی بھی تھی ساتھ میں اس کوشٹیف وغیرہ بھی لگی ہوئے تو میں نے کہا چلو یار اس کو سیزر سے کارٹ لیتے ہیں کہ اگر پسند نہ آیا نکالنے کے بعد کوالیٹی تو باکس مطلب اس کا جو پیپر وغیرہ ہے وہ بچنا جائے گے بیک تاکہ ہم اس کے اندر دوبارہ سے اس کو فیل اپ کر کے تو پھر اس کو ریٹرن کر سکے لیکن اینی ویز میں نے کہا چلو یار اس کو جلدی سے نکالتے ہیں اور ایک باکس بنا کر دیکھتے ہیں کویکلی کہ کیسے ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائیتے ہیں کہ اس کی اسیمبلنگ کتنی آسان ہے like within minutes آپ اس کو کمپلیٹلی اسیمبل کر سکتے ہیں اگر میں اسیمبلنگ اٹھاسک ہو تو پھر میں اس کو ساتھ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں سپیر کر دیتے ہیں مگر یہ اتنا کویک انڈ ایزی تھا یہ دیکھیں اس کی دو سائیڈز میں نے سائیڈ والز وہ اس کی میں نے فوراں سے کھڑی کر دی اور اس کے فرنڈ ڈورز بھی اٹیچ ہوئے تو ان کو بھی کھڑا کرنا وہ ساتھ ہی اس کی بیک بول رہ گیا تو وہ بھی مطلب جسٹ آپ نے ایک ہک اٹیچ کرنی ہے اور سارا کا سارا باکس اسیمبل ہو جاتا ہے تو اٹھوز ریلی کویک انڈ ایزی لیکن اس کی تری سائیڈز آرڈی سیٹ ہو گئی ہیں بس آپ نے دونوں سائیڈز سے اس کا ہک جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لوک میں پوش کر دینا اور اب آپ کا فائنل ٹاسک ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اس کا ہیڈ پر لگا ہے اور یہ اس کی سٹوریج سپیس ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس کی قوالیٹی بہت زیادہ اچھی لگی ہے کیونکہ یہ کافی سٹرونگ ہے تو اس کی جو قوالیٹی ہے اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے ان کمپیرزن ٹو دی آدھر وان تو اس کا لنک میں ضرور لگا دوں گی نیچے اپنی ویڈیو کے سو اف سمبیدی وانس سیم سورٹ سٹوریش تو آپ بھی آرام سے یہ آرڈ کر سکتے ہیں یہ مجھے زیادہ مزے کی لگی ہے اب میں باقی بھی نکالتی ہوں بکاز یہ بھی سٹیک ایبل ہے تو ہم جلدی سے باقی بھی نکالتے ہیں اور ہم اس کو اسیمبل کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں گا اس فور سٹیکس جائے ہیں وہ میں نے آلریڈی ریڈی کر لیا ہے ایک اور باقی رہ گیا ہے باکس میں ہمارے پاس اور یہ سب سے باٹم میں جائے گا یہ ٹائرز بھی نکلے ہیں کچھ اس کے ساتھ سے اور یہ اس کی اوپر ٹاپ پہ اس طرح سے یہ بند ہو گیا اور یہ سب سے مزے کی جو اس کی یہ ہے نا لاکس ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں اس کی قولیٹی اچھی ہے اس کے ڈورز اچھے ہیں تو یہ اوبرال اٹس ورث بائنگ مجھے اچھی لگی ہے یہ والی سٹورج کیونکہ لاسٹ ٹائم والی جو ہے اس کی قولیٹی تھوڑی اس کے مقابلے میں ہلکی ہے وہ کپڑے رکھنے کے ٹھیک ہے بہت مجھے سمجھ نہیں آئی اب میں ویڈیو کھول کے دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں لگی سمجھ سمجھ لیا لیکن باقی شوپنگ یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لیکن اس ٹائم سناک ٹائم ہے تو میں نے کہا چلو آج تھوڑے فرائیز انجوئی کر لیتے ہیں ایر فرائیر میں اپنے فرائیز ڈال دیئے تھے اور میں اس کے بعد اپنی دوست سے خون پر بات کرنے لگی اور جلدی سپنے تھوڑے سے ہم فرائیز کر لیتے ہیں اور ساتھ آپ دکھا دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ شوپنگ کی ہے اس میں ہم کیا کیا لے کے آئے شروع کرتے ہیں اپنے شوپنگ ہال آپ کے ساتھ اور میں دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کیا لے کے آئے 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 شوپنگ کرنا اور مطلب مطلب موشکل ہوتا ہے ساتھ ریکارد کرنا کیا لے آپ نے سامان لینو ہم ہم دکھا لیں گے تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہم گھر چل کے دکھا لیں گے تو جو گروسری دکھا لیں گے جو میں نے پہلے بھی بتایا اب رہے گی یہ چیزیں جو کہ میں آپ کو تکھا لی ہوں سو ون تنگ یہ میں نے لی ہے ایک ڈبل fitted sheet اور اس کے ساتھ یہ میں نے لیے ہے اس کے پیلو کیسز اور یہ دونوں ہم نے لیے ہے پرائمارک سے اور یہ دونوں آئے ہیں یہ آئی ہے سکس پاؤنس کی اور یہ آئے ہیں ٹو پاؤنس کا سو اس ایٹ پاؤنس ایٹ پاؤنس میں یہ ٹو پاؤنس میں یہ مجھے ملا ہے ایک بہت اچھا دوے کور اور اس کے ساتھ 2 پیلو کیسز بھی یہ بھی میں پرائمارک سے لیا ہے اور یہ بہت اچھی ریڈکشن چال رہی ہی تھی ویسے یہ ٹو اور کیا لیا ہے ہم نے پرائمارک سے پہلے میں بہت آئی اچھا یہ ایک اور فٹیٹڈ شیٹ جو میں نے اس کی میچنگ میں لی ہے یہ بھی میں نے پرائمارک سے لی ہے اور اگنور دا کھڑ کر یہ اس کے میچنگ پیلوز ہیں اور ساتھ میں اس کی میچنگ شیٹ ہے تو یہ ہے ٹوٹل ٹوٹل پاؤنس کی لیکن یہ مسٹیکل نہیں سنگل آگئی ہے یہ تو چینج کرنی پڑے گی ساد چلو کوئی نہیں اچھا جی یہ ہے ایک اور بیڈ شیٹ جو میں لی ہے ڈبل بیٹ کی اور ساتھ میں یہ بھی سکس پاؤنس کی ہے اور یہ اس کے میچنگ پیلو کیس ہیں جو پیلو ہیں اور یہ ہیں 2.5 پاؤنس کے تو یہ بھی میں نے پیمارک سے لیا ہے کیونکہ موسٹ میرا جو بیڈ روم میں وہ وائٹ ہی ہے تو پھر یہ چل جاتی ہیں اس کے ساتھ اب یہ والا جو ہمیں پینک چینج کرنا پڑے گا میں پیمارک چھوڑے ہوں آئیس یہ oxy active fabric stain remover بہت سوئر کسیم کے stains لگائے ہیں جات نے چاہے کہ میری ایک bed sheet کے اوپر تو اس لئے ہم یہ لے کر آئے ہیں آج stain remover مجھے صبح زیاد کی کزن نے رکمنٹ کیا تھا لیکن اگر سجیشن لی کہ مجھے اچھا ستین remover بتاؤ تو اور سجیشن بی اے ام اور بی اے ایم سے ہم ایک بہت امپورٹن چیز لے کر آگر یہ ڈش سٹیل یار یہ ختم ہو گیا اگر ویسے مجھے مجھے اچھا نہیں لگتا میں پاس ٹھا وہ قمر تک is گول اس کا نام تک لیکن وہ بخال اچھا تک مجھے ویلکو سے ملا تھا اور پاس کافی ٹائم تھا پیکٹ اس کے اندر تین چار تھے وہ بہت اچھا چلا ہے لیکن وہ ختم ہو گیا اور امرجنسی میں چاہیے تھا اور آج ہر جگہ گھومنے کے باز صرف یہ ایک اپشن ملی ہے تو ہم یہی لے آئے اور یہ جو ہے ٹوٹھ برش ہولڈر ہمارا جو باتھروم میں ٹوٹھ برش ہولڈر تھا وہ یہاں سے تھوڑا سا کریک بھی ہو گیا تھا اور اوپر اس کا ڈیزائن بھی یہاں سے کچھ ایسا تھا کہ اس میں مولڈ بہت جم رہا تھا تو میں نے اب یہ پلین ڈیزائن ملا لیا ہے یہ 2.50 کا ہے اور یہ بھی بین ایم سے لیا ہے سو دس وز آلماسٹ ایب ریٹھیں باک یہ کچھ رات کی کپڑے بغیرہ ہیں جو کہ پجامے بغیرہ پرائمارک سے لیے تھے تو یہ تھی ہماری آج کی ساری شاپنگ اور اب یہ جو کھڑ کھڑ کر رہے ہیں بیگ زنگوں میں نیچے رکھتی ہوں کیونکہ میرا کافی موڈ آف ہو گیا یہ دیکھے کہ یہ جو بیڈ چیٹ میں لے کر آئی تھی یہ صحیح نہیں نکلی یہ سنگل بیڈ کی ہے تو اب مجھے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور مجھے جو ہے وہ دبل بیڈ کی بیڈ چیٹ لانے پڑے گی اب بیٹ ساد پوری میچنگ بنائی تھی اس کے ساب پیلو کیسز بھی لیے تھے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب ریٹرن کریں گے اور پھر جا کے چینج کر کے دبل باڈی لے کر آئیں گے تینک گوڑ کہ بیل میں نے اس کے اندر ہی ڈالا تھا تو مسلا نہیں ہوگا کوئی چینج کرنے میں یہ تھی شاپنگ آدھا پہ